مزیدار کیچن فوڈیز آج مزیدار کیچن میں ہوم میٹ اورنج آئس کریم بنائے گے یعنی کہ سنتری کی آئس کریم بنائے گے یہ اورنج آئس کریم بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے بہت ہی مزیدار ہوتی ہے بچے تو خوش ہو جائے گی اور بڑوں کو بھی آئس کریم بہت پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی گی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیے تو چلی شروع کرتے ہیں ریسپی اور اگر آپ نے مزیدار کیچن کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لال بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں پھر گھنٹی کا نشان آئے گا اسے دبائیں اور آل کو سیلیکٹ کر لیں نئے ویڈیو کی نوٹفیکیشن کے لیے سب سے پہلے کریم کو پھینٹے گے تو اس طرح کے ہینڈ ویسکر سے یا پھر الیکٹرک ویسکر سے آپ کریم کو پھینٹ لیں تو 250 ایمیل یعنی کہ 250 ایمیل فریش کریم ہے یہ ویپنگ کریم نہیں ہے فریش کریم ہے تو اس طرح سے کچھ دیر تک لیں کچھ دیر تک آپ پھینٹیں ایک سے دو منٹ تک اور دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ جو کریم ہے ہو گئی ہے اب میں اس میں کنڈنس ملک ایٹ کر رہی ہوں تو آدھے کب سے تھوڑا زیادہ آپ کنڈنس ملک ایٹ کر دیں یا پھر آدھا کبھی ایٹ کر دیں اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے اور اب میں اس میں ایٹ کروں گی اورنج جوس تقریباً کوٹر کپ یعنی کہ ون فورت کپ آپ اورنج جوس ایٹ کر دیں اور یہ اورنج کلر ایٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی ہاف ٹی سپون کے قریب اورنج اسنس ایٹ کرنا ہے اب سبھی چیزوں کو ایک سپون کی مدد سے اس طرح سے مکس کر لیں گے یہ جو کلر ہے وہ آپ آپ کے پسند کے مطابق تھوڑا کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو آئس کریم کا کلر کس طرح سے چاہیے اب دیکھئے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد یہ آئس کریم ریڈی ہو گئی ہے فریز کرنے کے لئے تو آپ اسے ایک الیمنیم فائل سے یا پھر کچھ بھی کلنج ریپ سے اچھے سے کور کر لیں اور اسے فریز ہونے کے لئے رکھ دیں فریزر میں تو میں اسے رکھ دیتی ہوں فریزر میں پھر تقریباً تین گھنٹے کے بعد اسے نکال لے کے اور دیکھئے یہ جو آئس کریم ہے نا وہ کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے تو سپون کی ہلپ سے آپ اس طرح سے کر لیں آئس کریم کو تاکہ اسے بیٹ کرنے میں آسانی ہو آپ مکسر گرائنڈر میں ایک بار چلا لیں آئس کریم کو یا پھر اس طرح کے کوئی وزکر سے بیٹ کر لیں یہاں پر میں دیکھئے الیکٹرک وزکر کا یوز کر رہی ہو اچھے سے چلانا ہے تاکہ جو بھی آئس کریم جمی ہے وہ ساری ملٹ ہو جائے اس طرح سے ہو جائے دوبارہ سے اسے کور کرے گے اور سیٹ ہونے کے لئے فریزر میں رکھتے گے دو سے تین گھنٹے کے بعد آپ اورنج آئس کریم کو دوبارہ سے فریزر سے نکالیں اور وہی جو پروسس کیا ہے پہلے اسی کو ریپیٹ کریں اب یہ جو پروسس ہے کہ فریزر میں آئس کریم کو رکھنا ہے پھر اسے بیٹ کرنا ہے یا آپ نے تقریباً چار بار کرنا ہے یا پھر چھاہیں تو آپ پانچ بار بھی کر سکتے ہیں یہ پروسس اس لئے کر رہے ہیں کہ آئس کریم میں آئس کریم میں نہ بنیں تو اس طرح سے دیکھئے میں بیٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو مکسر گرینڈر میں بھی اسے چلا سکتے ہے تو اس طرح سے چلانے کے بات میں اسی دوبارہ سے فریزر میں رکھ دیتی ہوں میں چار سے پانچ بار کر کے تو آپ کو نہیں بتا رہی ہوں میں اسے اب فریزر میں رکھ دیتی ہوں اور آپ پھر جب چار سے پانچ بار پروسس کر لیں تو اسے رات بھر کے لیے یا پھر دس سے بارہ گھنٹے کے لیے جم نے کے لیے فریزر میں سیٹ ہونے کے لیے رکھ ضرور ٹرائی کریے گا اگر بچوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ضرور یہ بنا کر کھلائی گی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ اور مزیدار کچن کو سبسکرائب کر لیا تو بہت بہت شکریہ نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لے اور کنٹی کا نشان ضرور دبائیں تب تک مزیدار کھائیں خوش رہے اور ٹھینکس اللہ فور وچنگ